سابق وزیر خارجہ خاجہ آصف کہتے ہیں کہ حکومت کے لہجے سے فیریونت برستی ہے حکومتی فیریونت نے نہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے پر مجبور کیا حساب کتاب برابر ہوتے دیر نہیں لگتی شہباز شریف نے دو مختلف معاہدوں کی بات کی ڈیڑھ اڑپ اور پینتیس اڑپ کا کانٹریکٹ الگ الگ تھا رنگ روڈ کا پرویز الہی دور میں آغاس ہوا شہباز شریف کے دور میں رنگ روڈ کو مکمل کیا گیا اور اس وقت آپ کو براہل آس دیے چلیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جہاں خاجہ آصف اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں چاہے وہ آئی ایم ایف کے اوپر تھا مجھے تو اب گنتی بھی بھول گئی ہے کتنے انہوں نے شاہ صاحب نے کہا کہ اگر یو ٹرن سیاستدانوں کو بات کرنے سے پہلے یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن میں آپ جو مرضی کہہ لیں اگر آپ اقتدار میں آنے کی خواہش ہے تو آپ کی بات میں ذمہ داری جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے رسپونسپلیٹی ضرور ہونی چاہیے اب ایسے ایسے لوگ جو ہیں ان کو وزارتیں یا وزارتوں کے برابر عوضہ دیا جا رہا ہے وزیر کے برابر عوضہ دیا جا رہا ہے جن کی جو آفشور کمپنییں بھی ہیں ان کی بینکرپسیز جو ہیں انہوں نے ڈیکلیئر کی ہوئی ہیں اپنے اپنے ممالک میں جہاں کے وہ شہری ہیں اور پتہ نہیں ان کاموں میں ملوث ہے ملوث ہے ایک ایک میرہرکل ہی ہوا ہے ایک نوٹفکیشن جو ہے دیکھیں یہ باتیں جو ہیں ان کو یہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکتے خٹکسہ بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں آپ بڑے سیاسی پرانے کارکن ہیں کوئی بھی سیاسی ورکر جو ہے اس طرح کی اپنی لیڈرشپ کی جو ڈھول آؤٹ کر رہے ہیں جو مراج جو ہیں یا عوضے جو ہیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تو یہ کہ ایسے لوگوں کو جن کے پاس بیگج ہے جن کے پاس ڈیول نیشنالٹیز ہیں یا تو الاؤ کر دیں کہ ڈیول نیشنالٹی جو ہے اس کے بندہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے اگر ووٹ دے سکتا ہے الیکشن بھی لڑ سکتا ہے اگر وہ وزیر بن سکتا ہے یا وزیر کے برابر اس کو عوضہ دیا جا سکتا ہے تو اس کو پھر الاؤ کر دیں اس کو کیوں پھر ایک چیز جو ہے بینٹ کی ہوئی ہے ویسے بھی آئین میں ہے کہ جو بندہ ووٹ کے لئے الیجبل ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹرانسپرنسی کی تمام تر حدود جو ہے ان کو پار کیا جا رہا ہے لیڈر اف اپوزیشن جو ہے اس کو قید کیا جا رہا ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایک نئی رسم ڈالی جا رہی ہے اور محول کو پہلے دو مہینے میں انہوں نے جتنا ویشیئٹ کر دیا ہے شاید ہی کسی حکومت نے پہلے دو مہینے میں نورملی حکومتیں جو ہیں وہ 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 ہماری بزنس کا کمیونٹی ہے اس سے سیاستدانوں سے آپوزیشن سے they are at war with everybody 143% گیس کی پرائسز بھرا ہے چار رپے چار رپے کا مطلب ہے کہ یہ almost 40% 45% جو ہے on average increase ہوگی on average یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اور بھی آہ امہرہ لے آئیں گے جن میں یہ آہستہ آہستہ جس طرح یہ غلطیاں کر رہے ہیں جس طرح یہ فنبل کر رہے ہیں یہ اسٹمبل کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے سامنے لائے جائیں گی میں ایک دفعہ پھر یہ غزیر اطلاع صاحب ابھی آئے تھے میرے پاس تو ان سے پوچھا رہا سناولہ صاحب نے میں نے کہ are you serious in offering کہ یہ نیب کا جو قانون ہے اس کو سارا ریویو کیا جائے تو انہوں نے کہا ہے جی کہ this is serious offer تو پارلیمنٹری کمیٹی اگر بنی ہے اس سلسلے میں تو جو بھی relevant لوگ ہیں خرشی شاہ صاحب ہیں یاد صادق صاحب ہیں سانتنویر صاحب ہیں یہ ملکے جو ہے اس کے مطلب جس فن ملک جی خانچہ عاصف کا قومی اسیملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیاست دانوں کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہئے اقتدار میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہے وہ بولنے حساب کتاب ہونے میں دیر نہیں لگتی اس تجویز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ یہ ایوان جو ہے یہ اس کے پاس یہ پریولیج ہے کہ یہ آخری حرف جو ہے وہ اس ایوان کا ہونا چاہیے بجائے اس کے میں آخر میں جناب سپیکر ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ماضی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہماری اور پیپلز پارٹی کی جو مخاصبت تھی نوے کی دہائی میں اس کے نتائج اچھے نہ نکھیں جمہوریت کی موت ہوئی آئین کی موت ہوئی آئین کا چیرہ مسک کر دیا گیا ایسی ایسی ترامیم اس میں کی گئی عدلیہ کو مسک کر دیا گیا عدلیہ ڈسٹروئے ہوئی پارلیمنٹ ڈسٹروئے ہوئی یہاں پہ آکے خواجہ عاصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیاستدانوں کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اقتدار میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہیں وہ بول لیں حساب کتاب ہونے میں دیر نہیں لگتی دھوری شہریت کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے اگر نہیں کر سکتے تو اس کو پھر الاؤ کر دیا جائے موسیقی